ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اسلام کے دائی مشرقیت کے علم بردار اخلاقیات کے ٹھیکے دار سماجی قدروں کے پرچارک نونحالان انقلاب کے ترجمان اور عظیم ڈرامانگار جناب خلیل الرحمان کمر صاحب نے چند ہفتے پہلے لاہور بیریہ ٹاؤن میں جو شاکار سیزن کی اکس بندی کروائی تھی اور اس شاکار سیزن کی اکس بندی کے دوران انہوں نے جو بولٹ سین ریکارڈ کروائے تھے وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ تفسریں ہو رہے ہیں ان کی کارکردگی کو جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے کردار کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں اگرچہ یہ جو خلیل الرحمان کمر صاحب نے شوٹنگ کروائی وہ کوئی ایک ایک گھنٹے کی دو اکساب جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں جو جن کی اکس بندی جو ہے وہ کی گئی تھی لیکن فیلحال چند سیکنڈز کے جو ٹوٹے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں انہیں آپ فیلحال ٹریلر سمجھیں یا ٹیزر قرار دیں یا جو بھی کہیں لیکن فلم ابھی جو ہے وہ باقی ہے اور یہ جو ویڈیوز ابھی لیک ہو رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں تو اس سے کہانی جو ہے وہ مزید کھل کے سامنے آ رہی ہے تو کیا ہے خلیل الرحمان کمر کی کہانی اور یہ جو بیریہ ٹاؤن میں جو سیزن انہوں نے ریکارڈ کروایا تو اس کا سکرپٹ کیسے تیار ہوا اس کا ڈائریکٹر کون تھا اور پھر اب یہ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آستہ کر کے جو ہے وہ لیک کی جا رہی ہیں تو آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ خلیل الرحمان کمر صاحب کے حوالے سے جس دن یہ خبریں آئیں اور پھر ایف آئی آر درج ہوئی میں نے اس دن جو ویلاؤگ کیا تھا اس میں میں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے اور وہ جو سوالات میں نے اٹھائے تھے وہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو وہ سوالات جو ہیں وہ مزید ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ جو سکرپٹ ہے وہ کتنا بودہ ہے وہ جو ہے وہ بات بات اچھی طرح سے جو ہے وہ آشکار ہوتی جا رہی ہے میں نے ایف آئی آر کا مطن دیکھ کے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے ڈراما نگار ہیں جناب خلیل رپان کا پر میں نے ان کا کوئی ڈراما نہیں دیکھا لیکن ایف آئی آر کا مطن میں نے دیکھا ہے اور اس کی بنیاد پر میں پورے وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی ایک گھٹیا قسم کے رائٹر ہیں وہ جو کہانی انہوں نے بلائی ہے وہ بلکل جو ہے وہ بے بنیاد قسم کی کہانی ہے کوئی کنونسنگ قسم کا جو ہے وہ اس کا سکرپٹ نہیں ہے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک بڑی شخصیت ہوئے مشہور آدمی ہوئے آپ کو رات بارہ بجے جو ہے ایک نامعلوم نمبر سے ٹیل فون کال آئے اور کوئی لڑکی کہے کہ جی میں آپ کے فین ہوں اور آپ صبح چار بجے اٹھ کے اس سے ملنے چلے جائیں موہ اٹھا کے جو ہے وہ آپ چلے جائیں ویسے خلیوربان کمر صاحب کے بارے میں کہنا تو کچھ اور جائی ہے لیکن ظاہر ہے میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا میں تو یہ کہوں گا کہ موہ اٹھا کے جو ہے وہ چل دی تو وہ میں نے سوال اٹھایا تھا اور پھر اٹی میٹلی جس دن وہ نے پریس کنفنس کی اس میں جناب خلیوربان کمر صاحب نے خود ہی اس بات کا جواب دیا اور یہ اطراف کر لیا کہ جی پندرہ دن سے وہ اس خاتون کے ساتھ لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے میسیجز چیٹ تصویریں سارے معاملات جو ہے وہ ہو رہے تھے چل رہے تھے اور اس بیک گراؤنڈ کے بغیر ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو ملاقات ہے علیہدگی میں تنہائی میں وہ نہیں ہوا کرتی اس سے پہلے یہ سارے جو مراحل شوق ہیں یہ تیہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہیں جا کے اس ملاقات کی جو ہے وہ نوبت آتی ہے اچھا اب یہ جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں خلیوربان کمر صاحب کی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے جو اس میں کچھ تو بے آواز قسم کی ویڈیوز ہیں جس میں کوئی آہ یا آہ کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی کچھ جو ہیں وہ بے آواز ویڈیوز ہیں تو جو بے آواز ویڈیوز ہیں اس میں سے ایک وہ ہے جس میں خلیوربان کمر صاحب کی آمد سے پہلے شوٹنگ کی تیاری چل رہی ہے آپ لوگ ہیں وہ کہ جی کس اینگل سے کون سا سین جو ہے وہ کلم بند ہوگا تو سیٹ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے خلیوربان کمر صاحب کی آمد سے پہلے اور اس میں وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ جو سامنے کیمرہ لگا ہے نا اس کو ہٹا دیں کیونکہ وہ لاسٹ ایم بھی جب آئے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا اگر یہ پردہ نیچے کرو تو اس سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ خلیوربان کمر صاحب جو ہیں یہ ان کی پہلی واردات نہیں تھی ویسے تو پہلی واردات بھرگی بلکل نہیں تھی لیکن اس خاتون کے ساتھ بھی ان کی پہلی واردات نہیں تھی اس سے پہلے بیریئے ٹاؤن کے اسی فلیٹ میں اسی آمنہ عروض سے ملنے کے لیے خلیوربان کمر صاحب جو ہے وہ تشریف لے جا چکے تھے اور یہ ان کی دوسری یا تیسری ملاقات تھی جس کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے خلیوربان کمر صاحب کا کہ انہیں جو ہے وہ ہنی ٹرپ کیا گیا تو کوئی یہ ہنی ٹرپ کا سین جو ہے وہ نہیں لگتا کیونکہ جنہوں نے ہنی ٹرپ کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور کام ڈال کے آپ آ جائیں پھر آپ دوبارہ جائیں اور پھر اس میں آپ کوئی بدمزگی جو ہے وہ پیدا ہو جائے اچھا مجھے آپ بتائیں کہ اگر یہ ہنی ٹرپ کا معاملہ ہے اور جتنے لوگ یہ بتاتے ہیں جتنا اسلح یہ بتاتے ہیں خلیوربان کمر صاحب جس طریقہ گاڑیاں یہ بتاتے ہیں تو اس سے تو وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ وہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دس بارہ لاکھ روپے تو تمہاری ریکی پر لگا چکے ہیں تو اگر یہ ہنی ٹرپ کا معاملہ ہو یا اغواہ برہتاوان کا کیس ہو تو دس بارہ لاکھ روپے جنہوں نے ریکی پر لگائے ہوں تو کیا وہ دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار آپ کے ایٹیم سے نکلوا کے آپ کو چھوڑ دیں گے کوئی اتنا گھامڑ بھی ہوتا ہے کہ اسے وہ آپ کو اغواہ کرے اور پھر ایٹیم آپ کے ایٹیم کارڈ سے جا گئے جو ہے وہ پیسے نکلوا لیں اسے نہیں پتا کہ وہ پکڑا جائے گا تو اگر یہ اغواہ برہتاوان کا کیس ہوتا تو وہ ہرگز ایٹیم سے پیسے نہ نکلواتے اور پھر اگر یہ اغواہ برہتاوان کا کیس تھا یہ ہنی ٹرپ کا معاملہ تھا تو پھر خلیوربان کمر صاحب کو انہوں نے چھوڑ کیوں دیا تاوان وصول کیوں نہیں کیا کیونکہ دو اس وقتیں ہوتی ہیں یا تو یہ کہ آپ تاوان وصول کرتے ہیں اور اگر تاوان وصول نہیں ہوتا تو پھر آپ مار کے پھینک دیتے ہیں لیکن خلیوربان کمر صاحب کے معاملے میں تو یہ ہے اور وہ خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا میری گاڑی بھی مجھے واپس کر دی مجھے پیسے بھی دیئے بلکہ وہ کارڈ کو کہتے ہیں کہ دوسرے کارڈ میں پیسے ہیں اسے آپ پٹول بغیرہ آپ نے ڈروا نا تو آپ ڈروا لیجئے اور مزے سے خلیوربان کمر صاحب جو ہیں وہ گھر آ جاتے ہیں تو یہ معاملہ اتنا سادہ اور اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا کہ یہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور پھر ذرا آپ تصور کریں کہ خلیوربان کمر صاحب کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا کوئی اور مرد ہوتا جس نے یہ راتوں کو جا کے کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ رنگ رلیاں منائی ہوتی اس کی ویڈیو بن گئی ہوتی تو اور اس کے بعد جا کے وہ اگر پولیس کو شکایت کرتا پہلے تو وہ کس بات کی شکایت کرتا شکایت تو وہ خاتون جا کے کرتی اور وہ بندہ جو ہے وہ زنا کے کیس میں جیل میں سڑ رہا ہوتا اس پہ مقدمہ چل رہا ہوتا اور یہاں معاملہ جو ہے وہ اولٹ ہے اور اگر یہ خلیل الرحمان کمر صاحب کی جگہ کوئی مرد نہ ہوتا بلکہ کوئی عورت ہوتی کوئی خاتون ہوتی یا خلیل الرحمان کمر صاحب ہی دو ٹکے کی عورت انہیں بنایا ہوتا خالقِ کهنات نے تو پھر کیا ہوتا اور وہ اس طرح سے عورت جو ہے وہ رات کے چار بجے ملنے گئی ہوتی یا چار بجے بھی چھوڑیں جی رات کی تاریکی کیوں بھی چھوڑیں دن کی روشنی میں وہ خاتون ملنے گئی ہوتی بقیدہ آڈیشن دینے کے لیے گئی ہوتی اور گھر میں یا فلیٹ میں بھی ملنے نہ گئی ہوتی بلکہ دفتر میں یہ ملاقات ہوئی ہوتی اور اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی اور وہ تھانے جاتی اگر مقدمہ درج کروانے کے لیے تو کیا ہوتا ترہ ترہ کے سوالات ہوتے میڈیا بقیدہ اس کے ٹرائل کرتا اور اس کو لان تان کی جاتی اور اسی کو بد کردار کرا دیا جاتا کہ تم گئی کیا تھی کرنے وہاں تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو بد کردار شرص ہے وہ تو بے غیرت ہے وہ تو بے شرم ہے وہ تو ہے ہی ایسا تم وہاں کیا لینے گئی تھی تمہیں اپنی عزت جو ہے وہ پیاری نہیں تھی کہ تم اس کے پاس چلے گئی اور تم گئی ہو تو پھر آپ شکایت کس بات کی کر رہی ہیں تو یہ اگر خلیل و رمان کمر صاحب کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا یا پھر کوئی خاتون ہوتی تو بڑا ہی بھیانک منظر ہوتا اور وہ بجائے اس کے کہ یہ جو لوگ ہیں اس لڑکی آمنہ عروج سمیت کوئی بارہ لوگ جو ہیں وہ جو ابھی پولیس کی حراست میں ہیں جن سے تفتیش ہو رہی ہے یہ باہر ہوتے خلیل و رمان صاحب جو ہے وہ جیل میں سڑ رہے ہوتے ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ہتھکڑیاں ہوتی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تفتیش ہو رہی ہوتی لیکن ابھی چونکہ خلیل و رمان کمر صاحب جو ہے وہ مشہور آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں تو لہٰذا یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ اُلٹ ہے اچھا آج انصداد دیشنگردی کے عدالت میں پیش کیا گیا جو ملزم ہیں انہیں اور اس موقع پہ ایک تو بڑا دلچسپ مقالمہ ہوا جو خلیل و رمان کمر صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ایک تو وہ جو لڑکی ہے آمنہ عروج اس نے ایک مطبع پھر اپنے اس موقع کو دورایا جائج صاحب کو مخاطب کرتے ہیں اس نے کہا کہ جی مجھے دونوں طرف سے بلیک میل کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا جی ایک طرف مجھے خلیل و رمان کمر صاحب جو ہے وہ بلیک میل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی تمہاری میرے پاس ویڈیوز ہیں اور تم مجھ سے ملو وقیرہ وقیرہ اور دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ جو مرکزی کردار ہے حسن شاہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا اور اس نے ویڈیو بنائی میری اور جو ویڈیو ہے وہ میری ریلیز کر دی اچھا اس پہ خلیل و رمان کمر صاحب جو ہیں ان کے وکیل نے کہا کہ جی میرا جو موقع ہے وہ تو درویش آدمی ہیں اس پہ جو ایٹی سی کے جج ہیں انہوں نے کہا کہ درویش آدمی تو چار بجے تاجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہ کیسے درویش آدمی ہیں آپ کے موقع یہ اس وقت جو ہے وہ کیا کر رہے تھے اچھا جج صاحب کو شاید معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ابھی سلسلہ چل نکلا ہے یہ جس طرح کی ریاست مدینہ پاکستان میں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو جنابے والا اس میں اسی طرح کے ہی جو ہے وہ درویش پائے جاتے ہیں اور اگر یہ بن جاتی ہے تو اسی طرح کے جو کلندر ہیں اسی طرح کے جو درویش ہیں وہ ان کی بہتات ہوگی جو کہ ان کے ہاتھ میں تصویح ہوگی جو ایہا کن عبدو ایہا کن استعین سے جو ہے وہ بات کا آغاز کیا کریں گے اور جو اخلاقیات کا درست دیں گے جو ٹی وی چینل سے بیٹھ کے یہ بتائیں گے کہ یہ عورت جو ہے یہ برے کردار کی مالک ہے یہ اچھے کپڑے نہیں پہنتی اور یہ جو نعرہ ہے نا میرا جسم میری مرضی یہ بہت غلط نعرہ ہے یہ اسلام کے بہت خلاف ہے اور میں تو آپ کو پتا ہے اس کے بلکل جو ہے وہ حق میں نہیں ہوں تو وہ بھاشن بھی دیں گے قوم کو اخلاقیات کا درست بھی دیں گے ہاتھ میں تصویح بھی ہوگی اور دوسروں کے حوالے سے وہ فتوے بھی جاری کیا کریں گے لیکن ان کا جو اپنا کردار ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا وہ ان کے مرشد خانے بھی ہوں گے اور وہ مرشد خانوں کی آڑ میں یہ جو سارے گھٹیا حرکتیں ہیں یہ بھی ہو رہی ہوں گی تو یہ جو ریاست مدینہ جس طرح کی جیسا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ملک میں اگر وہ بن گئی تو وہ اسی طرح کی ریاست مدینہ ہوگی تو اس حوالے سے کسی قسم کا کسی کو مقالتہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر اس کیس کی ہم بات کریں جو خلیل رمان کمر صاحب کا کیس ہے جیسے میں نے کہا کہ آج پیشی تھی ان سے دارے دیشت کر دیے دالت میں اور جی جو لڑکی ہے آمنہ اروج جس کا پہلے ہی کوئی پیرے خیال میں سات آٹھ دن سے وہ جسمانی رمان پہ جو ہے وہ پولیس کے پاس موجود ہے بالکہ شاید اس سے بھی زیادہ اکیس جولائی کو جو ہے یہ ایف ای آر درج ہوئی ہے اور اگرچہ اس کی گرتاری جو ہے وہ اکیس تاریخ کی ہی ڈالی گئی ہے لیکن وہ میری اطلاعات کے مطابق وہ اس سے پہلے پولیس کی تحویل میں جو ہے وہ موجود تھی غیر قانونی تحویل میں بھی وہ لڑکی جو ہے وہ رہی ہے اس سے بطرین تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے اور ابھی جو جیج صاحب نے مزید اس کا جسمانی ریوان دے دیا ہے اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے اس کیس کی تفتیش آگے بڑھ رہی ہے ایک لڑکی جو کہتی ہے کہ مجھے دونوں طرف سے بلیک میل کیا گیا ہے ایک لڑکی جس کے ساتھ خلیل اور امان کمر صاحب رنگ رلیاں مناتے پائے گئے اور ابھی اس کی ویڈیوز بقیدہ سامنے آ گئی ہیں اچھا ویڈیو بھی اس لڑکی کی ریلیز ہو گئی زیادتی بھی اس کے ساتھ ہوئی اچھا اور جیل میں بھی ابھی وہی ہے اگر یہ جو ناجائز تعددکات ہیں اگر اس کا کوئی مقدمہ چلانا ہے ایڈیلٹری کا کیس آپ نے بنانا ہے تو وہ تو پھر خلیل اور امان کمر صاحب پر بننا چاہیے وہ آزاد گھوم رہے ہیں اور وہ لڑکی ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے مثال کے طور پر کوئی خلیل اور امان کمر صاحب کو اگر کسی نے حب سے بے جا میں رکھا ہے ان سے کوئی پیسے وصول کیے ہیں اگرچہ یہ چیزیں جو ہے وہ ثابت ہونا باقی ہیں لیکن اگر یہ کسی نے کیا ہے مثال کے طور پر جو حسن شاہ جسے ماسٹر مائنڈ کرا دیا جا رہا ہے یا اس کا ساتھی محمد رفیق جسے پولیس نے ارتار کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے تو ان لوگوں سے آپ کریں تفتیش لیکن وہ لڑکی جو خود بظاہر مظلوم دکھائی دے رہی ہے اس کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مسلسل دیا جا رہا ہے اور خلیل اور امان کمر صاحب جو ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اچھا اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں یہ ویڈیوز پہلے دن سے پولیس افسران کو دستیاب تھی اور خلیل اور امان کمر صاحب کی فرمائش پہ ان کی خواہش پہ یہ ویڈیوز سامنے نہیں لائے گئی اور انہوں نے پولیس سے کہا کہ اس معاملے کو آپ نے نہیں چھڑنا اور پولیس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی اس معاملے کو ہم نہیں چھڑیں گے یہ ویڈیوز آپ اندازہ کریں کہ پہلے دن سے یعنی جس دن سے یہ معاملہ سامنے آیا اس دن سے پولیس افسران کے پاس دستیاب تھی انہیں پتا تھا کہ خلیل اور امان کمر صاحب وہاں کیا لینے گئے تھے وہاں کیا گل کھلا رہے تھے اچھا اس کے باوجود جو ہے وہ اس لڑکی کو اٹھایا گیا اس کا جسمانی ریمان لیا جا رہا ہے اور خلیل اور امان کمر صاحب جو ہیں وہ ازاد گھونے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس کیس کی تفتیش آگے بڑھ رہی ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی کارکربگی پہ جن کے احکامات کے تحت ڈی آئی جی آرگنائزٹ کرائم جو ہیں ڈاکٹر عمران کشور انہوں نے یہ کاروائی کی اور انہوں نے بندے یہ پکڑے اور ابھی تک بھی جو ہے یہ اسی انداز میں اس معاملے کچھ ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک اور ایف آئی آر درج ہونی چاہیے خلیل اور امان کمر صاحب کے خلاف اور اس ایف آئی آر کو درج کر کے اس کی روشنی میں خلیل اور امان کمر صاحب کو گلتار کیا جائے ان کے جو موبائل فونز ہیں وہ تحویل میں لے جائیں اس میں اس طرح کے جتنے بھی ٹوٹے ہیں ٹھیک ہے وہ بازیاب کروائے جائیں اور ان سے معلوم ہوگا کہ یہ آمنہ عروج کے ساتھ جو ہوا یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے اور اس طرح کئی لڑکیاں جو ڈراموں میں کام کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں اڈیشن کے بہانے انہیں بلا کے انہیں ڈرامے میں کاسٹ کرنے کا لالش دے کر یہ جو جنسی بھیڑیا ہے جس کا نام خلیل اور امان کمر ہے یہ کس طرح سے ان کا جنسی استحصال کرتے رہے ہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ کس طرح ان کی عصمت دریقی ہے اور ان سے ناجائز تعلقات انہوں رکھے ہیں اور باقیدہ ان کی ویڈیوز جو ہیں میری اطلاعات کے مطابق بعض جو ایسے کیس ہیں ان کی ویڈیوز باقیدہ جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی روشنی میں خلیل اور امان کمر صاحب کے خلاف جو ہے وہ میرا خیال ہے کاروائی ہونی چاہیے اور سب سے آخری مگر سب سے دلچسپ پہلو جو ہے وہ اس معاملے کا وہ کیا ہے وہ یہ ہے جناب کہ جس طرح کوئی مول بھی پکڑا جاتا ہے کوئی لونڈے بازی کے الزام میں اب ایسے لونڈے بازی نہیں کہنا چاہیے شاہستہ الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے چلیں یوں کر رہے ہیں جب کوئی مول بھی پکڑا جاتا ہے اللہ تل مشایخ کے کیس میں اور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور اس میں جب بات ہوتی ہے تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے اور وہ مول بھی بچانے کے لئے جو اٹھائی گیر سامنے آتے ہیں وہ جناب کہنا شروع کر رہتے ہیں کہ جی یہ مول بھی کی آر میں اسلام کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ جو اس پہ تنقید کی جا رہی ہے یہ دراصل مدارس کے خلاف سازش ہے اسلام کے خلاف جو ہے وہ پرپیگنڈا ہے تو اسی طرح جناب خلیل و رمان کمر صاحب کے کرتود سامنے آنے کے بعد بھی یہ جو ویڈیوز سامنے آگئی ہیں جس کے بعد وہ دو ٹکے کے تو کیا ایک ٹکے کے مرد بھی وہ نہیں رہے اور وہ مطلب اگر اس میں ان میں کوئی غیرت اور حیاء شرم نام کی کوئی چیز ہو تو وہ اب وہ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر نے روکا ہے کہ دن کی روشنی میں آپ نے نہیں نکلنا تو ان میں شرم اور حیاء نام کی کوئی چیز ہو تو وہ رات کی تاریکی میں بھی گھر سے باہر نہ نکلے اور کبھی کسی ٹی وی چینل پہ نہ آئیں اور کبھی کیمرے کا جو ہے وہ سامنا نہ کریں لیکن مجھے پوری امید ہے جتنی ایک ڈھٹائی اور بے شرمی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئے ہیں ان میں تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دھڑلے کے ساتھ دن دناتے ہوئے پھر سے میڈیا کے سامنے بھی آئیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ جی میں جاؤں گا جی میری مرضی جناب تو جب وہ خواتین کے بات ہوتی ہے خواتین کہتی ہے کہ میرا جسم میری برزے تو اس وقت تو انہیں یہ بات بہت بری لگتی لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے تو پھر انہیں یہ باتیں جو ہے وہ ٹھیک لگتی ہیں تو بہرل یہ جو ایک ٹکے کا مرد بھی نہیں ہے جس کا نام خلیل و رمان کمر ہے اب جو تفلان انقلاب ہے وہ کھل کے بقیتہ لنگوٹ کس کے اس کا دفاع کرنے کے لئے میدان میں آگئے ہیں اور میں ٹویٹس بھی دیکھ رہا ہوں میں فیس بک پہ پورس بھی دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ جناب جو نو نکالان انقلاب ہے وہ بقیدہ تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جو سزا ملی ہے خلیل و رمان کمر صاحب کو یہ سزا ملی ہے کہ چونکہ وہ عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے ان کی جو سوچ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے تھے ان کی کمیٹمنٹ تھی وہ جو لبرلزم کے خلاف بڑی تونکہ توانہ آواز تھی لہٰذا ان کے خلاف سازش ہوئی ہے جناب خلیل و رمان کمر صاحب کو جو ہے وہ ٹریپ کیا گیا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ بگجال بچایا گیا تھا اور اس جال میں جو ہے وہ انہیں فسایا گیا ہے خلیل و رمان کمر صاحب کے خلاف جو ہے وہ سازش ہوئی ہے تو یہ تفلان انقلاب نوہن نیالان انقلاب جو خلیل و رمان کمر صاحب کا دفاع کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ نام نہاد ریاست مدینہ جس کی یہ بات کرتے ہیں اور یہ دراصل اسی طرح کے درویش بننا چاہتے ہیں جس طرح کے درویش خلیل رمان کمر صاحب ہیں جس طرح کے درویش چناب اوریا مقبول جان صاحب ہیں اور بھی بہت سے ہیں نمکہ میں ابھی وہ نام نہیں لینا چاہتا تو یہ جو ان کا دفاع کر رہے ہیں دراصل وہ اس لیے ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ وہ بھی اسی کماش کے انسان ہیں ان کا اپنا کردار جو ہے انہیں پتا ہے کہ ان کی صفوں میں تو سب لوگ ہی اسی طرح کے ہیں تو اگر خلیل رمان کمر جو ہے وہ اس کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا تو یہ تو سب کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی بلالوز کو جہاں دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شروع پساند آیا تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکر کرنے کے بعد بیل ایک لیے یعنی گھنٹے دلودھ بائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کنٹوکیشن ملتے رہیں بہت شکریہ